بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم امیت کرتا ہوں آپ سب خیل و آفیت سے ہوں گے اے جے لیکچر کی جانب سے حافظ آسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے نائت کلاس کی نئے کتاب ترجمت القرآن میں شامل سورت آہا کا آج پہلا لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ہم تین چیزیں پڑھیں گے سورت آہا کا تعریف اس کے نام کی وجہ اور سورت آہا کا خلاصہ یعنی مرکزی مضبون یہ لیکچر تمام طلابہ کے لئے بھی اور تمام لوگوں کے لئے بھی مفید ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کا لیکچر ہے اس لئے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو قرآن مجید کی تمام سورتوں کی بنیادی معلومات فراہم کی جائیں گے چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طلابہ خاص اور بڑھ توجہ سے سنیں کہ یہ تینوں چیزیں ایم سکیوز شورٹ اور لونگ کے لئے مفید ہے ٹھیک ہے تو آپ کو طریقہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے لونگ میں اس کو لکھنا ہے پہلے نمبر پر دیکھیں جی سورت اہا کے تعریف کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ سورت اہا مکی سورت ہے دوسری جیز یہ ہے کہ سورت اہا کی آیات ایک سو پینتیس ہیں تیسری جیز یہ ہے کہ سورت اہا کے رکوع آٹھ ہے اور سورت اہا پارہ نمبر سولہ میں ہے ٹھیک ہوگی بات اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ سورت اہا مجودہ ترطیب کے مطابق یعنی کہ قرآن مجید کی مجودہ ترطیب جس کو ترطیب توقیفی کہتے ہیں اس ترطیب کے مطابق قرآن مجید کی یہ سورت نمبر بیس ہے ٹھیک ہے اب دوسری جیز یہ دیکھیں اس سورت کا نام تاہا کیوں رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کا آغاز حروف مقتعات میں سے یعنی کٹے ہوئے حروف ٹھیک ہے جیسے کہ یہ حروف مقتعات ہیں ٹھیک ہوگی بات اس سورت کا آغاز حروف مقتعات میں سے تاہا سے ہوتا ہے اسی مناسبہ سے اس سورت کا نام تاہا رکھا گیا اب سورت اہا کا خلاصہ دیکھیں یعنی مرکزی مضبون دیکھیں سورت اہا کا خلاصہ یہ ہے کہ حضر موسیٰ علیہ السلام کا تفسیری تذکرہ ہے اس میں آٹھ رکو میں سے پانچ رکو کے اندر حضر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے ٹھیک ہے اور پھر توہیر رسالت اور آخرت کا بیان ہے تو آپ دیکھیں جی یہ جتنے بھی پوائنٹ آپ کے سامنے لکھیں یہ سارے کے سارے ایم سی گز میں پوچھا جا سکتے ہیں ٹھیک ہو کی بات اور آپ سے شورڈ میں بھی پوچھا جا سکتے ہیں کہ سورت اہا کا تعریف لکھیں تو آپ نے یہ چیزیں لکھ دے نہیں ہے اس کے ساتھ یہ بھی ساتھ ہی لکھ دینا تعریف کے ساتھ اور الگ سے ایک شورڈ یہ بھی پوچھا جا سکتے ہیں کہ سورت اہا کے نام کی وجہ لکھیں تو اس کا انثر یہ ہے اور ایک شورڈ یہ پوچھا جا گیا ہے سورت اہا کا خلاصہ لکھیں یعنی مرکزی مضمون لکھیں تو اس کا انصر یہ ہے ٹھیک ہو کی بات اب لوگ میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ سورت تاہا پر مفصل نوٹ لکھیں یا مفصل مضمون دکھیں تو اب انہیں ڈیٹیل سے آپ سے پوچھا ہے تو آپ نے شروع یہاں سے کرنا پہلی ہائیڈنگ آپ یہ دیں گے اس میں یہ بنیادی باتیں لکھیں گے جملوں کی شکل میں وہ کیسے سورت تاہا مکی سورت ہے سورت تاہا کی آیات 135 ہے سورت تاہا کے رکوع آرڈ ہیں اس لکے سے چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں آپ لکھیں گے دوسرے ایڈنگ آپ یہ دیں گے نام کی وجہ تو اس میں یہ چیز لکھیں گے پھر اس کے بعد مرکزی مضمون لکھیں گے اور اس کے بعد آگے جو چیز ہے مرکزی مضمین ٹھیک ہے وہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بتائیں گے پھر اس کے بعد علمی و عملی نکات آ جائیں گے وہ اس سے بھی اگلے لیکچر میں آ جائے گا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی یا کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں درجمت القرآن کے حوالے سے تو آپ کمینٹ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ بروقت لیکچر آپ تک پہنچتا رہے انشاءاللہ انکری ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت جاتا ہوں السلام علیکم